سویزر لینڈ میں خواتین کے برقہ پہننے پر یکم جنوری دوہزار پچیسے پابندی آیت کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے لیکن ہجاب یقیناً ہمارے اسلامی کلچر کا حصہ ہے مجھے اس پر فقر ہے سویزر لینڈ نے خواتین کے برقہ پہننے پر یکم جنوری دوہزار پچیسے پابندی آیت کرنے کا اعلان کر دیا سویز حکومت کی فیڈرل کانسل نے بیان جاری کیا ہے کہ ہم نے برقہ پہ پابندی کو عملی طور پر نافذ کرنے کی تاریخ تیہ کر دی ہے ان کے اس بیان کے بعد ناسوی نے ایک بحث چڑھ گئی ہے کہ انہوں نے برقہ پہننے والی لڑکیوں کو ابن عمل کا ہے لیکن اجاب قرآن میں بھی آیا ہے کہ اجاب کرنا چاہیے وومنز کو لیکن یہ نہیں آیا ہے کہ کوئی اگر اجاب نہیں کرتا تو اس کو جان سے مار دو انتہا پسند طالبات کے ساتھ ساتھ مدیہ پردیش کی انتہا پسند جو وزیر تعلیم ہیں وہ بھی ہجاب کے خلاف زہر اگرنے لگے ہیں وزیر تعلیم کا یہ کہنا ہے کہ ہجاب کوئی سکول یونی فارم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے جسے ہجاب پہنا ہے وہ اپنے گھر میں پہنے مسلمان خواتین عوامی مقامات پر برقہ نہیں اوڑ سکیں گی بیان کے مطابق عبادت گاہوں میں مسلمان خواتین نقاب کر سکیں گی سویزلینڈ کے اندر دو ہزار اکیس سے ایک بات چل رہی تھی کہ وہاں پر برقہ اور ابائے ہجاب نقاب کو ہر طرح سے وہاں پر بین کر دیا جائے گا لیکن اب اس چیز کی شورٹی دی جا چکی ہے کہ یکم جنوری دو ہزار پچیس سے کوئی بھی عورت وہاں پر برقہ ہجاب نہیں کر سکتی ہاں جو کرے گی اس کو ایک ہزار ایک سو چوالس ڈالرز کا فائن دینا پڑے گا یہ ہجاب یہ دین یہ کلمہ حق انسان کو وہ طاقت دیتا ہے کہ وہ تنہا بھی لشکروں پر بھاری پڑ جاتا ہے اب اے وہ کرنخاز عجاب طاقت ہے اب اے تمہارے اس ٹینٹ سے یہ نہیں پتا چلتا کہ اس ٹینٹ کے اس تمبو کے اندر سلمہ ہے یا سلیم ہے اور سوشل میڈیا پر کتنے ویڈیو مل جائیں گے جس میں یہ کبھی کپڑے چوراتی ہوئی ملیں گی کبھی راسن چوراتی ہوئی ملیں گی ہمیشہ اُلٹے سردے کام کرتی ہوئی ملیں گے اور میں تو بولتی ہوں ہمارے دیش میں بھی پورے طریقے سے اس ٹینٹ کو بین کر دینا چاہیے کیونکہ آدھے آتنکوادی تو یہ ٹینٹ پہن کر ہی گھوچ جاتے ہیں ویسے تو مسلم مرد اپنے آپ کو بڑا ترم خواب بولتے ہیں کہ ہم مرد ہیں عورت یہ ہوتی ہے لیکن جب بھی ان کو یہ گجوہ پھجوہ جیسی واہیات چیزیں یا آتنکواد کرنا ہوتا ہے جہاد کرنا ہوتا ہے تو یہ خود عورت کے لباس میں گھوچ جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کے مرد بھی وومن کارڈ کھیلتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی ایک بات بتا ہے آپ نے کہا وہاں سویزرینڈ کے اندر غلط ہوئے اگر پاکستان کے اندر شریع لوگ آ جائے آپ کو برخے کے بغیر باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی پھر اس کو بھی بہت سے لوگ نہیں ماننے گا آپ مانوگے آپ مانوگے می بھی می بھی یا اب بھی بھی می بھی 50-50 ہے نا میں ہجاب نہیں کرتی لیکن ہجاب کرنے والوں کو کبھی بھی کسی بھی طور پر ابنوربل نہیں کہہ سکتے نہیں سمجھ سکتے اسی لیے میں آج کے شو میں یہ ہجاب پہن کر بیٹھوں آج کا پورا شو ناظرین اس ہجاب کے ساتھ کی کروں فیسے دنیا کے کسی بھی ملک میں کچھ بین ہو رہا ہو کچھ چالو ہو رہا ہو آگ لگری ہو کچھ بھی ہو ہمارا پڑوسی نظر بٹو ملک پاکستان اس کو بڑی خجلی ہو جاتی ہے وہ ہر اڑتا ہوا تیر اپنے پچھوارے میں لے لیتا ہے تو یہ بھی لے لیا آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں ان کی کنٹری ہیں ان کے لاؤز ہیں ان کے نوامز ہیں وہ اس کے پیچھے بھی کوئی ان کی کوئی ہسٹری کوئی فیلوسیفی ہوگی جو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے اور لیکن جیسے آج کل جو ٹرینڈ ہے ہم اکسویں صدی میں آگئے ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے سب کو جیسے یہاں پر ہمارے منورٹیز ہیں نون مسلم ہیں تو ہمینٹیریل بیسس پر تو میں ضرور کہوں گی کہ وہ یہ فریڈم ہونا چاہیے کہ وہ جیسے بھی ڈریس اپ ہونا چاہیں لیکن اگر فرانس نے اتنا بڑا ڈیسین لیا ہے تو ان کے سویڈزیلینڈ ہے سویڈزیلینڈ ہے جی سویڈزیلینڈ ہے تو ان کا کوئی تنگ ٹینک ہوگا یا کوئی ریزنز ہوں گے جس کی بیس پر انہوں نے یہ ڈیسین لیا ہے انہوں نے کہا ہماری کنٹری کا یہ کلچار ہی نہیں ہے ہم ریلیجنز جگہوں پر پروپر ازادی دے رہے ہیں جس کو جو ہیلتی شو ہے وہ اپنا مو ڈھام پر آدروائز نہیں دیکھئے ان کی کنٹری ہے ان کی کنٹری ان کی نورمز ہیں اور جیسے یہ ہندو پاکستان جب لڑائی تھی تو یہی تھی نا کہ وہ کہتے تھے گائے آپ نے زبا نہیں کرنی اور اپنا ملک لیدہ کر لیں اور اس طرح سے تو می بھی ان کے کچھ اس طرح کے ہوں وہاں پر لوگ زیادہ جو کٹر ٹائپ ہوں جو نہ اس کو برداشت کرتے ہیں جو گورنمنٹ نے اس طرح کا ڈسین لیا ہے لیکن میرا خیال ان کو نظر سانی کرنی چاہیے اپنے ڈسین پر اگر کوئی مسلم ریزیڈنٹس ہیں تو ان کے لیے تو کافی بات ہے مطلب دینجر کی مطلب ان کا ریلیجن ہی یہ ہے کہ ان کو اس میں اسلام پروموٹ کرتا ہے اس چیز کو تو وہاں پر پاکستان بھی تو ہوں گے مطلب پاکستانیس بھی ہوں گے مسلمان بھی ہوں گے تو اس طرح کا کوئی بھی ایک ان کو وہاں پر پاس کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہیومنڈ رائٹ ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہو آپ اپنے ریلیجن کے مطابق رہ سکتے ہو اگر ان کو ایک چیز کے ساتھ باؤنڈ کر دیا جائے گا تو ای ٹھینک ایٹس نوٹ اگوڈ لوگ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے مسلمان ہمارے ملک کے اندر آ کر بسے ہیں ہمارا ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بار بار یہاں ریلیا نکالتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر شریع لو دو ہمارے مطابق زندگی گزارو ہمیں پاور دو وہ کہتے ہیں ہمارا یہ کلچر نہیں ہے اب ان کی ایک چیز یہاں پر نہیں چلی گئی انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان مسجدوں میں اپنی ہولی پلیسیز میں عبادت گاہوں میں جہاں پر بھی جائیں وہاں ہجاب اور نکاب کر سکتے ہیں اگر ان کو کوئی بیماری ہے صحت کے کوئی اشو ہے تو تب بھی ہجاب کر سکتے ہیں لیکن پبلک پلیس میں آپ کو ہمارا کلچری فولو کرنا ہوگا میرے خیال سے بات غلط ہے پھر اس طرح پاکستان میں بھی کافی آتے ہیں مسلم وغیرہ اور فورنرز آتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس طرح کے implementations دینی چاہیے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لو لے کر آؤ ہم لوگ وہاں جا کر یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا کلچر کیوں چھوڑیں آپ لوگ ہمارے ملک میں آئے ہو کلچر تو نہیں چھوڑا جاتا ہے کلچر ایک exceptional چیز آ جاتی ہے religion سب سے پہلی بات ہے کہ ہم religion کو کیسے چھوڑیں وہ تو نہیں چھوڑ سکتے ہم religion کو چھوڑنا نہیں ہے صرف اپنی تھوڑی سی حرکتیں درست کرنی ہے کہ respect other religions too جب وہاں جا کر اس طرح سے بار بار rallies نکالوگے لوگوں کو اکٹھا کروگے وہاں انتشار پھلاوگے دیکھیں دین کو کسی پر مسلط نہیں کیا جا سکتا دین میں جبڑ نہیں ہے لیکن یہ لوگ وہاں جا کر اس طرح کی ریلیز نکال رہے ہیں جس کے بعد وہ مجبورن اس طرح کے پیسلے لے رہے ہیں مطلب ان کو جس طرح سے صحیح لگتا ہے وہ ویسے اپنے ریلیزن کے اقارڈنگ رہے ہیں آپ اپنے ریلیزن کے اقارڈنگ رہے ہیں کیا اسلاموفو بیا ریال ہے کیسے کیسے مطلب ہم بہت زیادہ آپ ابھی بھی دیکھ لیں کافی لوگوں کو کریٹیسائز کرتے ہیں کہ مطلب آپ دوبٹا لیں یہ کریں وہ کریں and all that یہاں پہ بھی بہت کریٹیسائزم ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی کہ مطلب اگر کوئی لڑکی ایسے جاری ہے تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ آپ تو مطلب وہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا پیچھے پرسپیکٹیف کیسا ہے یہ کس طرح کی لڑکی ہے کس طرح کی نہیں ہے وہ ایسی چیز میں ایمپیسس کریں گے کہ اس نے ہجاب نہیں لیا اس نے ہوایا نہیں لیا تو اس لحاظ سے جس نے ہجاب نہیں لیا اس کو تو یہ پبلک پرپٹی سمجھتے ہیں جس نے ہجاب لیا اس کو بھی سمجھتے ہیں exactly تو پھر اس بارے میں میں آگے کیا ہی بولوں اب سویزلینڈ کے اندر مسلمان بڑے پریشان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ہمارا لو توڑے گا تو وہ 1,144 ڈالرز ایزا فائن دیں گے مٹھ چھڑا ہے سینہ اب کیا کریں گے وہاں کے مسلمان ان کو واپس آجانا چاہیے یا اپنی حرکتیں درست کر لینی چاہیے کہ جس طرح سے وہاں پہ رہنا چاہتا ہے آپ کسی کو مطلب وہ فورس نہ کرو کہ آپ ہمارا ریلیزن پولا کریں اور پیس مینٹین کر رہا ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے دین کا نام کتنا خراب کرتے ہیں مطلب کہ اسلام پیس کا درست دیتا ہے لیکن ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے کتنا دنیا کے اندر اسلاموفوبیا پیدا کرتے ہیں مسلم فوبیا پاکستان فوبیا پیدا کرتے ہیں بہت زیادہ ہے یہ ریشو تو بہت زیادہ ہے کہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہمارے ریلیزن کو نوڈ آؤٹ آپ کو اپنے ریلیزن کو پروموٹ کرنا چاہیے بہت اب جب اگلا بندہ ہی نہیں چاہتا اس کو مطلب ایکسپٹ کرنا وہ اس طرح کا نہیں بننا چاہتا تو آپ اس کو کس لیول تک آپ کس حد تک کس لیمٹ تک آپ اس کو فورس کر سکتے ہو دیکھیں مسلم کنٹریز کی اندر بھی ہجاب مندیٹری نہیں ہے بہت سے مسلم کنٹریز کے اندر تو سویزلینڈ تو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے کلچر کو ہی فولو کریں گے اب آپ سعودیا کو دیکھ لیں انہوں نے کہا ہجاب لے نہ لے کوئی لڑکی کو چھیڑ نہیں سکتا اور بہت سے مسلم کنٹریز جنہوں نے ہجاب کو مندیٹری نہیں کہا اب پاکستان میں ہی دیکھ لیں پاکستان کے اندر بھی ہجاب مندیٹری نہیں ہے تب ہی میں بال کھلے چھوڑ کر کیمرے کے آگے کھڑی ہوئی ہوں تو کیا کہیں گے یہ مولائیزم جو باہر نون مسلم کنٹریز میں جا کر چلتی ہے اس کے بارے میں کیا کہو گے رائیٹ ناو آئی ایم بلینک آنیسلی آئی ایم بلینک اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ جو لوگ باہر نون مسلم کنٹریز میں جا کر تبلیغ کرتے ہیں ان کو پہلے مسلم کنٹریز میں کرنی چاہیے تبلیغ اگزیکٹلی کرنی چاہیے کہ آپ اپنا پہلے ملک اپنا درست کریں باہر جا کے پھر آپ ان کو کہیں کہ یہ کریں یہ کریں آپ اپنے ملکوں نے ٹھیک کریں آپ دوسری کو کیسے کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر پہلے شریعت لے کر آئے نا جی اگزیکٹلی آپ پہلے پاکستان کے اندر مطلب آپ اس کو ٹھیک کریں اپنے ملک کو ٹھیک کریں اپنے ملک میں ایسے قانون لاغو کریں اس کے بعد آپ باہر جا کے لوگوں کو یہ پروموشن دیں کہ یہ کریں یہ کریں ایک آخر سوال آپ سے پوچھوں گی دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایمیج کیوں اتنا خراب اسپیشلی پاکستانی مسلمس کا آل آور دا ورلڈ مسلمس کا تو نہیں خراب میں پاکستانی مسلمانوں کی ہی بات کروں گی کیوں اتنا خراب ہے لوگ دہشتگرد کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے داڑیاں رکھی میں یا ٹوپیاں رکھی میں تو دہشتگرد ہیں برخے پینے میں عورتوں نے تو وہ جہاد کرنے جا رہی ہیں کیا مطلب اس طرح کا پرسپیکٹیو پوری دنیا کا کیوں بن گیا ہے کیوں بن گیا ہے اس کنجواب تو میرے پاس نہیں ہے نہیں ہے آپ چاہتے ہو کہ وہاں پر برخے کو جو ہے وہ پہنے رہنے دے یا پھر وہ اپنے لوگ کے مطابق چلے وہ اپنے لوگ کے مطابق چلے وہ ان کا ریلیجن ہے نا ہم کسی کو نہیں فورس کر سکتے وہ ان کا ریلیجن ہے وہ ان کا کلچر ہے ہمارا اپنا کلچر ہے ہم ان کو کیوں فورس کریں ایک کلیمیٹ تک آپ کرتے نا پہلے آپ اپنے ملک میں درستگی کریں اس کے بعد آپ دوسروں کو بولیں کہ آپ یہ بھی کرو آپ وہ بھی کرو کمنٹ بوکس آپ کا ہی ہے تو آج کا ویڈیو بیس اتنا ہی آپ اپنا خیال رکھنا جائ ہند بندے مہاترم بھارت مہتا کی جائ یو یو کٹو بھائی یو یو کٹو بھائی جائ شرح موسیقی